امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ اپنے متنازع ٹویٹس کے وجہ سے ہمیشہ ہی پوری دنیا میں موضوع بحث بنے رہتے ہیں اور اب ٹرامپ آخر کار بول پڑے امریکی صدر کہتے ہیں کہ وہ ایک مستحکم اور ذہین شخص ہیں جالی خبروں کے دور میں سوشل میڈیا ہی ان کے دفاقہ واحد ذریعہ ہے کبھی کبار تو وہ اپنے بستر سے ہی لیٹے ہوئے ٹویٹ کر دیتے ہیں ٹرامپ کا کہنا تھا کہ ان کا خیال ہے کہ وہ برطانیہ میں بہت مقبول ہیں وہ خواتین کا بے پناہ احترام کرتے ہیں خواتین کی سپورٹ کرتے ہیں اور بہت سی خواتین انہیں سمجھتی بھی ہیں انہیں نے مزید کہا کہ خواتین بھی اپنے ملک میں محفوظ رہنا چاہتی ہیں جس کے لیے امریکہ میں کام کیا جا رہا ہے نورتھ امریکن بوکس آفیس پر فلم میس رنر تی ڈیتھ کیور نے آتے ہی کب سا کر لیا فلم اب تک دو عرب ساٹھ کروڑ روپے بٹور کر سب سے آگے نکل گئی ہے میس رنر تی ڈیتھ کیور رائٹر چم سٹیشنر کی کتاب سے ماخوص ہے جبکہ اس فلم کے ہدایتکار ویس پال ہیں فلم میں ڈائلن اوپرائن اور جیک اپ لوف لینڈ نے اپنے سابقا کردار میں ایک بار پھر سیادہ کاری کے چوہر دکھائے ہیں فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی گرد کھوم رہی ہے جسے اس کے خاندان سے الگ کر کے ناملوں مقام پر مشکل ترین ٹاز کی انجام دہی کے لیے چن لیا جاتا ہے اپنی ریلیس کے ابتدائی تین دنوں میں فلم نے مجموعی طور پر دو عرب ساٹھ کروڑ روپے بٹورے اور پہلی پوزیشن حاصل کر لی افغان دارل حکومت کابل آج کل دہشت گردوں کی نشانے پر ہے دہشت گردوں نے کابل میں روہ ماہ تیسرا بڑا حملہ کیا شدت بسندوں نے کابل میں واقع ملٹری اکیڈمی مارشل فہیم نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پر حملہ کیا اکیڈمی میں دھماکو اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی دھماکو کی آواز صبح پانچ بجے کے قریب سنائی دی گئی واقعی طلاع ملتے ہی افغان فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا حملے میں تین دہشت گرد مارے گئے جبکہ باقیوں کو گرفتار کر لیا گیا مارشل فہیم ڈیفنس یونیورسٹی افغانستان کی مرکزی ملٹری اکیڈمی ہے مزیشتہ برس اکتوبر میں بھی ایک خودکش بمبار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ایک بس ڈیفنس یونیورسٹی کے کیڈٹس کو لے جانے والی بس سے ٹکراتی تھی جس کے نتیجے میں پندرہ افراد ہلاک ہو گئے تھے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے سپراوامہ 29 جنوی کو بھی قابل میں وزارت داخلہ کی پرانی عمارت کے باہر ایک کار بم دھماکہ کے نتیجے میں 105 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے تھے جس کے ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی اس سے قبل 20 جنوی کو بھی قابل میں واقع انٹر کانٹینینٹل ہوتل پر طالبان کے حملے کے نتیجے میں ملک میں خون جما دینے والی سردی نے پھر سے زور پکڑ لیا محکمائی موسمیات کی مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے داران ملک کے بیشتر علاقوں میں ماسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم مالکنج ہزار ارابل پندی دویین کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برباری کا امکان ہے جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بھالائی سن میں دھن کا راج رہے گا مزشتہ 24 گھنٹے کے داران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں ماسم سرد اور خوشک رہا جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور سکھر دویین شدید دھن کی لپیٹ میں رہے سب سے زیادہ سردی کوئٹوں میں منفی پائنٹ ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کی گئی